میرے حسین تجھے سلام انہو کی بات کرنے لگا ہوں اس سفر کی بات کرنے لگا ہوں جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے جنہوں نے پرورش مسجد نبوی میں حاصل کی اور دین کی آبرو بچانے کے اس سفر کا آغاز ہونے لگا ہے مدینہ سے شروع ہونے والا یہ سفر جو مکہ اور مکہ سے ہوتے ہوئے کوفہ اور کربلا میں قیام پذیر ہوتا ہے آج سبر کے امتحان کی بات کرنے لگا ہوں خاندان نبوت کے حوالے سے جس نے جو قربانیہ دیئے اس کی بات کرنے لگا ہوں سات مورم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا اور آج آٹھ مورم الحرام ہے دشت کربلا بائیس سے تیس ہزار کا لکشر اس انوکھے امتحان کی داستان شروع ہو چکی ہے آج میں اس پروگام کے حوالے سے جو میرے ساتھ تشریف فرمائے سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد گفتگو کا اور اس داستان کا آغاز کرتے ہیں میں ساتھ تشریف فرمائے اللہ نے انہیں بڑی عزت دی ہے بڑا مقام دیا ہے بڑی حیثیت دی ہے بڑا نام دیا ہے اور وہ سہر انگیز گفتگو کا فنڈ اللہ تعالی نے ان کے لبوں سے نکالنے کا کیا ہے آج ہم گفتگو کرنے لگے آٹھ مورم الحرام سے کے حوالے سے میرے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی موسین الزمان نئیمی صاحب آج کے اس پروگام میں انہیں ایک پرتوا پھر خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم حضرت پہلے محرم سے ہم اس پروگام کا آغاز کرتے ہوئے الحمدللہ اٹھائیس رجب سے شروع ہونے والا وہ کربلا کا سفر بہتر کا لشکر جو اپنی قربانی دیتے ہوئے کربلا کے اس میدان تک پہنچ گیا اور آج آٹھ مورم الحرام حضرت عباس علمدار کی بات کی جانے لگی ہے آج اس انوکھے امتہاں کی بات کی جانے لگی ہے دشت کربلا کی بات کی جانے لگی ہے پانی کا وہ پیاس کی بات کی جانے لگی ہے جو پانی بند کر دے گیا اس حوال سے کیا آپ مفتو پروائیں گے نحمد ورد صلی علیہ رسولی القریب اما بعد فاوض باللہ من الشید خوال الجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم وستعین بالصبر والصلاة آمنت باللہ صدق اللہ ورزیم اللہم اصلی علیہ سیدنا مہورانا محمد بارک وسلم مسلمہ وہ مسلمہ تھے جو میدان میں نکل آئے کہ سنو قصرہ کو پل بھر ملک چل آئے جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ تھا بھی جہاں گئے دردیوار کا نقشہ بدھتا ہے آئے ہے سبحان اللہ امام حسین کا قافلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی یعنی یہ بہتر نفوس اصل میں یہ وہ راہ حق کے مسافر تھے جنہوں نے اپنی جامع شہادت تو نوش فرمائی لیکن اسلام کی بقع اور اسلام کی شان و عظمت کو برقرار رکھ دیا آئے ہے سبحان اللہ اور اس کی مثال ایسے ملتی ہے کہ امام آلی مقام نے صرف قربانی نہیں دی بلکہ اگر غور کیا جائے تو آپ کے تمام رفقانے آپ کے گھر والوں نے آپ کے جانساروں نے صرف قربانی ہی نہیں دی بلکہ ایسی مثال قائم کر دی جس کی مثال نہیں ملتی مثال کے دور پر آج آڈ محرم ہے اور آڈ محرم تو جب ہم منصوب کرتے ہیں تو وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ نوشی جانب سے کرتے ہیں حضرت عباس کن کے بیٹے حضرت عباس مولا علی کے بیٹے حضرت علی شیر خدا کے بیٹے کہ خاتون جنت کے بعد آپ نے دوسری شادی کی تو آپ کی والدہ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ زندگی بھر اپنے بھائیوں کی عطاعت کرنے ہیں اور ان کو ایسا ماننا ہے جیسے غلام اپنے آقا کی خدمت کیا کرتا ہے تو ایسا ہی ہوا کہ عباس زندگی بھر امام حسن حسین کے ایسے آگے پیچھے جیسے ایک غلام ہوتا ہے عطاعت کرتے رہے محبت عشق وفا کا یہ پیکر انہوں نے بتا دیا کہ عشق میں وفا اور وفا کے اندر کس طریقے سے قربانی دی جاتی پھر اگر مثال دیکھیں کہ جب کربلا کا میدان اور جب سعید محرم کو جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ جب پانی بند ہو گیا تو خدا کی قسم یہ وہ اللہ کا بندہ جو عاشق رسول بھی ہے عاشق حسین بھی ہے جب چھوٹے چھوٹے بچے آ کر پوچھتے اور ان میں ایک نام بی بی سقینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چار سال کی ہیں اور مشقیضہ لے کر آتی ہیں کہ چچا ہمارے حلق سے ابھی تک پانی کا ایک کترہ نہیں اترا چچا ہمارے حلق سوکھ گئے چچا ہمارے لئے کیا حکم ہے ہمیں پانی محسر ہوگا کہ نہیں ہوگا جب یہ بات سنی تو دل تڑپ گیا اللہ اکبر وہ نیر فراد میں آج کیونکہ آج منصوب حضر عباس سے ہے یاد محرم اس لئے وضا وضاق کرنا چاہتا ہوں وہ علی کے بیٹے جو شیرِ خدا کے بیٹے ہیں وہ عباس جن کے پاس علم تھا یعنی دھنڈا تھا اس پورے کافلے کا جو بتانا چاہتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کس راہ پر ہے حضرت ایک گفتگو ہو رہی تھی اور آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اس پروگرام کے نام میں مار کا حق وہ باطل لکھا ہے اور یہ جو پیغام ہے ایک کنفیوزن ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کی طرف بڑھے یہ اصل میں بیعت کیا ہے بیعت کے حوالے سے میں آپ سے وہ کہنا چاہوں گا تاکہ لوگ صحیح طریقے سے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے تو بیعت کی جو بات چلتی ہے حضرت امام حسین کے حوالے سے پہلے آپ بیعت کی تشریف کرتے پھر اس کے بعد آگے اس آٹھ محرم کی طرف بڑھتے ہیں یہ بہت سوال کیا سلیم بھائی آپ نے اور یہ سوال بہت اہمیت کے حام میں لے بہت کم لوگوں کو یا بہت کم انکروں کو میں نے دیکھا ہے کہ ایسے سوالات لے کر آتے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ان میں سے چند ایک آنکروں میں سہی ہیں میں ازبان ہوں جو واقعاً اسلام کی اصل لوگوں کو لوگوں سمجھانا چاہتے ہیں دیکھیں سلیم بھائی قرآن نے فرمایا اتو اللہ واتو رسول اولی امری منکم اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کے اور اطاعت کرو ان کی جو تم میں بڑے بنائے گئے یاد رکھے گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی کافر آتا یا اللہ کی رسول جب جیسے آپ نے بیعت رزوان کا نام سنا ہوگا اور بھی بیعتوں کا نام سنا ہوگا تو اللہ کی رسول صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تو یہ ایک اہد ہوتا ہے اہد وفا کا اور یہ اہد ہوتا ہے کہ اب اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی دن کی خاطر گزاریں گے اور یہاں تک کی جو بیعت لی جاتی تو اس میں اللہ اس کے رسول کی اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ آخر رسول ہونے کی گوائی دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اب ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کے حوالے جو شریعت مطاہرہ ہم اس پر عامل پیرا ہوں گے اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طرح پر سے دنیا سے گئے تو پھر امیر المومن حضرت وقر صدیب تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاتھوں پر تمام صحابہ کرام نے بیعت تو اس سے مراد کیا تھا کہ بیعت اصل میں اپنے جو امیر ہوتے ہیں یہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی اطاعت کی لی جاتی ہے کہ اب میری زندگی جو یہ حکم فرمائیں گے اس پر میں عمل پیرا ہوں گا ظاہر سی بات ہے جب قرآن نے فرما دیا اطاعت کر اللہ کی اطاعت کر رسول کے اور جو تمہیں بڑے ہی بنائے گئے تو آپ دیکھیں خلقہ راشدین ہمیں بڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ہمیں عمل کرانے کا اور ان کی زندگی ہمیں ان سے سیکھنے کو ملتا ہے تو آپ یاد رکھیں کہ اسلام میں آپ دیکھیں کہ مولا علی کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیعت کا تسلسل چلتا ہے تو جو جتنے بھی صحابہ کرام اگر دیکھیں تو وہ جو بیعت کر رہے ہیں تو وہ ایسے شخصیت کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی دین پر کامل ہے حضرت امیر معاویٰ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی تو ظاہر سے بہت اللہ کے رسول کے پیارے صحابی ہیں اور اللہ کے رسول کے دین پر عمل کرنے والے ہیں لیکن جب یزید کی باری آئی تو یزید جو تھا وہ فاسق و فاجر تھا یزید جو تھا وہ شرابی تھا یزید جو تھا وہ زانی تھا تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف اللہ کے رسول کے نواسے ہیں جو کہ اللہ کے رسول کی شان و عظمت کو بھی جانتے ہیں اور دین کے شریعت کو بھی جانتے ہیں ایک طرف ظالم ہیں زانی ہیں شرابی ہیں تو اگر اللہ کے رسول کے نواسے وہ اگر ایسے شخص کی بیعت کر لیتے ہیں یعنی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو دین سے بالکل منحارف ہو چکا ہے تو آج دین کا نقشہ بڑا بگڑا ہوتا ہے اور دین کے سارے جو احکام ہیں وہ جو اللہ اس کے رسول نے بیان فرمایا بلکہ ہم اس کے مترادف ناؤزباللہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اب معلوم یہ چلا تو امام حسین نے تب ہی فرمایا آپ کی جو الفاظ مبارک میں کسی فاسق و فاضر کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا تو مراد یہ تھی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ شخص فاسق و فاضر ہے یہ شخص زانی ہے شرابی ہے یہ شخص اگر اس کی بیعت کر لی گئی تو پھر میں اپنے نانا کی کوئی چاپ دوں گا میں اپنے نانا کی دین کو کیسے بچاؤں گا تو آپ نے بہتر تن کو کٹوانا ان کی قربانی دینا ان کی شہادت دینا اپنے لئے زیادہ بہتر سمجھا نہ کہ کسی فاضر و فاضر کے ہاتھ میں بیعت کرنا تو بیعت دین اسلام میں بہت اہمیت کے حامل ہے اس وجہ سے صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بیعت کرتے تھے اور رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جب کوئی بیعت کرتا ہے تو ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کی بطن سے وہ نکلا ہو تو بیعت کتنی بڑی شان ہے یعنی عہد وفا کے لئے کی جاتی ہے تو اسی طرح جو بہتر صاحب جو امام حسین کی جوہاں صاحب تھے انہوں نے بھی آپ کی بیعت کی کہ ہمارا جینا بھی آپ کے لئے ہمارا مرنا بھی آپ کے لئے کیوں؟ کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ امام حسین نے یہی انہی دنوں میں فرما دیا تھا کہ میں دیئے کو گل کر دیتا ہوں روشنی کو مدھم کر دیتا ہوں جس کو جانا ہے چلے جائے میں کچھ نہیں کہوں گا میں کسی کو کوئی برا نہیں کہوں گا لیکن سب نے کہا حضرت ہم تو آپ سے وفا کرنے والے ہیں ہمارا جینا بھی آپ کے لئے ہمارا مرنا بھی آپ کے لئے تو آپ نے دیکھے نا جیسے آپ نے فرمایا کہ آج آٹھ محرم ہے جو منصوب حضب آباس کو کیا جاتا ہے کہ وہ خود پیاسے ہیں گلے میں ایک پانی کا قطرہ نہیں ہے پانچ سو فوجہ ابن زہاد نے دریائے فراد کے آگے لگا دیئے کہ ایک گھوٹ ناؤذباللہ پانی اہل بیعت کی گلے میں دیں جانا چاہیے ناؤذباللہ ناؤذباللہ یقین مانے اتنا ناؤذباللہ وہ ایسا شخص سا جو ہو دیکھا جائے کہ اس نے اہل بیعت کے ساتھ کیا ظلم کیا یقین مانے پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابباس کو جب مشخیضہ دیا بی بی سکینہ نے تو آپ جب گھوڑے پر سوار ہیں اور سامنے دریائے فراد ہے تو ایک وہ دریائے فراد کا ایک وہ لمحہ بھی تھا جب امام حسین نے جب خیمے لگایا تھے تو دریائے فراد قریب تھا تو امام حسین کے سامنے جب دشمن کا کافل آیا تو میرے حسین نے فرمایا تھا ان کو بھی پانی پلاؤ ان کے سواروں کو بھی پانی پلاؤ اور جس پر یہ سوار ہوئے ہیں ان کو بھی پانی جانوروں کو پلاؤ ایک معاملہ یہ تھا اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ جب خیمیں اکھاڑ دیئے گئے اور جب دریائے فراز سے دور خیمیں لگائے گئے اب ابباس کے سامنے پورا دریائے موجود ہے ہاتھوں میں جان بھی ہے کہ ایک گھونٹ پی کر اپنی پیاس بجا سکتے ہیں ترو تازہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ابباس جو وفا کا پیکر ہو کیسے کر سکتا تھا لیکن مانے مشقیضہ بھرا ابن زیاد نے دیکھ لیا کہ اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا تو پھر تو یہ ترو تازہ ہو جائیں گے اب اس نے جو ظلم کی انتہا کر دی کبھی ایک تیر ایک بازو پر کبھی دوسرے بازو پر یہاں تک کہ ایک بازو بالکل جب زخموں سے چور ہو گیا تو آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشقیضہ لیا یہاں تک کہ دوسرے بازو میں بھی زخموں سے جب وہ چور ہو گیا تو آپ نے دانتوں میں مشقیضہ لیا اور یہاں تک کہ اتنے تیر لگے اتنے تیر لگے کہ امام حسین نے جب دیکھا کہ حضرت عباس کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے اور جب پانی مشقیز سے نکلنا شروع گئے کہ مشقیزیں بھی تیر لگ چکا تھا تو حضرت عباس گرنے لگے تو حضرت عمام حسین آ گیا اور عمام حسین نے جب دیکھا تو یہی عباس کی زبان پر تھا کہ میں اپنی اپنی بھتیجی سکینہ کو پانی نہیں پہنچا پایا تو یہ تڑپ تھی یہ محبت تھی کہ خود گیلہ نہ کی اپنے گلے کو پانی سے کیوں کیونکہ یہ پانی خیموں تک پہنچانا تھا یہ وفا تھی آج آٹھ محرم ہے ایک دن گزر چکا ہے پانی بند تھا آج یہ سبق ہمیں دیتا ہے آٹھ محرم کا دن کہ عباس علمدار وہ مجاہد ہیں کہ یقین مانے آج بھی اگر آپ کربلا کے میدان میں جائیں اور آپ نیرے فیرات کو دیکھیں جا کے تھا عباس کا جو روزہ مبارک وہی ہیں وہ نیرے فیرات کا پانی جس کے لیے تڑپایا گیا آج وہ حضرت عباس کی گرد جو ہے ان کے روزہ کی گرد چکر لگا رہا ہے اور گھوم رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ وہ پیاسے تھے خدا کی قسم یہ نیرے فیرات پیاسی ہے کہ عباس کے گرد گھوم رہی ہے تو بجائی یہ کہ اللہ کے جو یہ نیک بندے انہوں نے وفا کر کے دکھایا انہوں نے دکھایا کہ امام حسین سے محبت کیسے کی جاتی ہے کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا پیارا اندازتہ سکھانے کا اور بھی مزید گفتو کرتے ہیں اس حوالے سے ناظرین کا لیکن بریک اس یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے مارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چلنا موقع خوشان دین ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام مارکہ حق و باطل میں ساتھ سناخواں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی بڑا مقام دیا بڑی پیاری آواز دی اور مختلف پروگراموں کے اندر مختلف چینل کے پر مختلف محفیلوں کے اندر آپ انہیں ہمیشہ دیکھتے ہیں بالخصوص میری پروگراموں کے اندر بھی بڑے آئے اور ان کا کلام جو ہے ان کی آواز جو اللہ نے دی ہے بالخصوص ان کے والے سب بہت پیارے انداز میں پڑھتے ان کے بیٹوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہے اور واقعی نات پڑھنے کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے آج منقبت کے حوالے سے ہم ان سے درخواست کریں گے میں اس کا تشریف فرمائے طائر حاشمی صاحب انہیں آج کے اس پرگام میں خوش آمدید کیتے ہیں صاحب علیکم طائر صاحب آپ آج کون سا کلام کون سی منقبت پیش کرنے لگیں یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گا ہے معین دین دین کی پناہ حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے یا حسین ہے کہیئے میرا بادشاہ حسین ہے بھولو میرا بادشاہ حسین ہے یزید تھا یہ غم نہیں یہ بات کوئی کم نہیں یزید تھا یہ غم نہیں یہ بات کوئی کم نہیں یزید مر گیا حسین ہے یزید مر گیا حسین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے کہیئے میرا بادشاہ حسین ہے جہاں بھی چھپنا جاؤ گے کہیں بھی چھپنا پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کل خدا کی بنی کل خدا کی بنی تھی جن کے سامنے بنی پانچوا بوا حسین ہے پانچوا بوا حسین ہے یا حسین ہے یا حسین ہے کہیئے میرا بادشاہ حسین ہے بلو میرا بادشاہ حسین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ جو بھی ریپورٹ مجھے دینا اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ کوفے کے تقریباً تیس ہزار سے زیادہ لوگ مسلم بن عقیل کی بیعت لے چکے تھے پھر جب بات ساری ہوئی کہ مسجد کے اندر نماز پڑھائی جاری تھے جب سلام پھیرا گیا تو وہ سارے کوفے کے لوگ واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہاں کئی آسانوں کہ اس طریقے سے ہمیں بھی تکلیف ہو حالانکہ یہ چیز کا علم امام علی مقام کو ہو چکا تھا یہ ساری چیزوں کا لیکن پھر بھی وہ سفر جو نانا کے اس اسلام کو زندہ کرنے کا تھا اس پہ جاری رہ گیا جو آپ نے بات گئی کوفی کے حوالے سے بات سنیسی ہے اچھا سمجھ دیجئے کہ جب اللہ کے حسول کی پیارے نواز صاحب امام حسین مدل منورہ سے مکہ میں تشریف لیا آیا ہے اور آپ معلوم ہے حج کا جو محول تھا اور آپ نے حج بھی نہ کیا بلکہ عمرہ مکمل کر کے حج کوئے دورانی اور پھر آپ نے سفر کا آغاز دوبارہ شروع کر دیا تو مکہ میں ہی کچھ پیغامات ملے خطوط کے ذریعے کہ آپ ہمارے پاس خدمت میں آئیے اور ہمیں کریں تو جب مکہ سے امام حسین حجر فرما رہے تھے اوفا کی جانے تو کئی صحابہ کرام نے نرکا کہ آپ نہ جائیں کہ آپ کے نہیں دیکھا کہ آپ کے والد کے ساتھ لیکن امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا ہے اور مجھے وہ وعدہ نبھانا ہے تو یہی ہوا کہ حضرت مسلمین اکیل رضی اللہ جب وہاں پہنچے اللہ کے رسول کی پہ نواسنے انہیں بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر اور حالات کیا ہیں تو کوفیوں نے دیکھا جائے تو اس وقت ان سے ساتھ دنبھانے اور ساتھ دینے کا پرابادہ کیا لیکن جب اور یہ پیغام پہ ہو جائے گا کہ اگر کسی بھی کوفی نے امام حسین کا ساتھ دیا تو اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو حضرت امام حسین کی تافلوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو کوفی ظاہری طور پر تو بیٹھ لے چکے تھے لیکن دل سے وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوگا کہ ہم آج ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے تو پھر ان کوفیوں نے ساتھ چھوڑ لیا حالانکہ یہی وہ وقت تھا جب وفا کرنے کا اور وفا نبانے کا دن تھا تو حضرت مسلم العقیل کو ناظر بلہ گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم جاتے ہیں انہیں شہادت اللہ تعالیٰ کی طرح سے اشارت مل جو رتبہ ملا لیکن حضرت امام حسین کو یہ بات بھی معلوم ہو چکی تھی راستے میں کہ حضرت مسلم العقیل کو شہید کر دیا گیا پھر بھی آپ اسی لیے آئے کیونکہ آپ نے جو آپ لفظ پہلے بھی سوال کہتا ہے کہ آپ جنگ کرنا ہے تو کوئی جنگ کرنے آئے تو اپنے بھتر تن کو لے کر آئے چھوٹے سے علی ازر کو لے کر آئے نوجوان علی اکبر کو لے کر آئے اپنے خاندان اہل بیت کی ان سہزادیوں کو لے کر آئے جو شہزادیاں ہیں اس کائنات کی ان کو لے کر آئے تو اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پیارے نوازے تو یہ حجت تمام کرنے آئے کہ کوئی یہ نہ کہ سکے کہ نوازے رسول جو ہے انہوں نے تمام نہیں کی بلکہ انہوں نے جب بات سوئی تو وہ مکہ میں ٹھائر کے بلکہ آپ نے حجت تمام کی اور آپ نے پورے کمبے کو لے کر آئے اور آپ نے بتایا کہ دیکھو اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعوے کرتے تھے اور تم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے اس نبی کا ہی میں نوازہ ہوں آپ نے ہر چیز واضح فرمائی لیکن بدبختی جس پر آ جائے تو اس وقت کوشیوں کا یہی حال ہوا کہ انہوں نے امام حسین السلام کا ناس آت دیا اور یاد رکھے گا کہ امام حسین کا جو پیغام ہے وہ فاف واضح پیغام ہے کہ آپ نے اپنی گردن کو اللہ کرام میں کٹانا بہت زیادہ مناسب سمجھا نہ کہ اس فافت سے کو فاجر کے آگے جھکانا تو یہی وجہ تھی کہ آپ کی ذات کو ہم دیکھیں آپ نے بیعت جو یہاں پر لینے آرہے تھے ناؤزباللہ نہ جنگ کرنے نہیں آرہے تھے اور بیعت جیسے پہلے بھی بیعت کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بیعت کر لیں تو امیر کی عطاعت آپ پر لازم واجب ہو جاتی لیکن یہاں پر ہم غور کرتے ہیں جب آپ کی بیعت لی جانے والی تھی اور حضرت جب امیر کی عطاعت نہیں ہوگی اور انہیں دھوکہ دی جائے گا تو آپ اہل حق نہیں بن سکتے تو امام حسین اسلام کا یہ کافلہ جو بہتر لوگوں پر مشتمل تھا ظاہراً تو یہ بہتر تھے لیکن ان کئی کوفیوں پر بہت بھاری تھے جنہوں نے وفا کر کے دکھایا اچھا اس وفا پر گفتگو ہو رہی تھی پھر میں آپ کو وہاں ہی لے کر آتا ہوں کہ جس وقت آپ یہ فرما رہے تھے کہ وہ نیزوں پہ نیزے امام علی مقام تک پہنچی پھر وہاں گفتگو ہماری دوسری جانب نکل گئی وہاں سے آٹھ محرم کو پانی بن ہو چکا تھا تو یہی ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی جو کہ حضرت علی کے پیارے بیٹے ہیں شجاعت اور بہادری میں وہ ان کے چہرہ انور سے جھلکتا تھا کہ علی کی بہادری نکلتی ہے علی کی بہادری نظر آتی تھی تو جب آپ نجام شہادت پائیے تو امام حسین کی گود میں سوچیں امام عالی مقام کی گود میں ہو تو کتنا بڑا مقام ہوگا ایسی شخصیت کا اور امام عالی مقام کی گود میں آپ نے اس دنیا سے رخصت فرمائے تو معلوم یہ چلا کہ ان کے لئے سب سے بڑا انعام یہ تھا کہ وہ ساتھی بنے جو وفادار ساتھی تھے زندگی میں رہے تب بھی ساتھ دیا دنیا سے جانے والے تب آغوش حسین میں موجود ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے اچھا حضرت گفتو ہو رہی ہماری آرٹ حضرت عباس علم بردار کے حوالے شہید ہو گئے اس کے بعد آرٹ محرم کو اور ایسا کون سا واقع پیش ہوا جو آرٹ محرم کو اصل میں جو یہاں پر یزیدی لشکر تھا اس نے آپ اگر غور کریں کہ اس نے محاصرے کو اور تنگ کرنا شروع کر دیا اور سات آٹ نو کی یہ تاریخ ہیں ان میں فوج کو بار بار بھیجا جاتا پھیلائی جاتا لیکن یقین مانے اللہ کے رسول کے پیارے نواز سے یہ کیا کرتے کہ جب یہ جو دن تھے ان دنوں میں آپ اللہ کی کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے اور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم قرآن اللہ کے رسول تم میں سے بہتر جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو امام حسین ہر رات خیموں میں جا کے قرآن پڑھا کرتے اور قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور کون سا قرآن وہ قرآن جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قرآن کا جو تعلق ہے جو علی کے ساتھ ہے علی مع القرآن قرآن مع علی کہ علی کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے کیوں کیونکہ یاد رکھیں کہ جب انسان کو سب سے زیادہ اپنے والدین کی یاد آتی ہے تو وہ اس چیز کو پکڑتا ہے جس سے اس کو انسیت ہو تو اگر مولا علی کی بات کی جائے تو آپ یاد رکھیں گا مولا علی کی شان یہ تمام کائنات کے علوم کو جمع کر دیں تو چار کتابوں میں علم جمع ہوتا ہے تمام کتابوں کے علم کو جمع کریں تو قرآن میں آتا ہے تو بسم اللہ میں آتا ہے بسم اللہ کے باقے تمام علم کو جمع کریں تو باقے نکتے میں آتا ہے اور علی فرماتے ہیں انا نقطت البا وہ با کا نقطہ علی کی ذات ہے تو اس نقطے کا کمال کیا ہے تو اس قرآن سے اتنی محبت امام حسین کی اس لیے تھی کہ قرآن محل علی ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے تو معلوم یہ چلا کہ امام حسین نے اس پیغام کو عام کیا راتوں کو خیرموں میں تلاوت کر کے بتایا کہ ہم وہ ہیں کہ تم جس کا قرآن پڑھتے ہو اس قرآن والے کے گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں جہاں قرآن نازل ہوا ہے جہاں اسلام نازل ہوا ہے کیا کہہ رہے ہیں عزت گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آٹھ محرم الحرام کے اس اختدامی پروگرام کی طرف ہم بڑھنے لگے اور پھر انشاءاللہ ہم نوح محرم الحرام کے حوالے سے اسی داستان کربلا کی گفتگو کرنے لگیں گے اسی فلسفہ شہادت کی گفتگو کرنے لگے گے آپ کا پہوش شکریہ اب میں درخواست کروں گا آخر کے اندر اسے پروگرام کے اختدامی لمحات کے اندر کہ آٹھ محرم الحرام کے اس پروگرام کے اندر ہم چاہیں گے آپ سے اجازت اور میں درخواست کروں گا طائر حاشمی سے کہ وہ اس کلام سے ہمارے اس پروگرام کا اختدام کریں اور مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی لیے اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شہر فارت کریں گے اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے تنلن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے جنہیں بابِ صلی علا کا ہے وہی جن کو شیرِ خدا کا ہے وہی پختا ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام کیا بات رضا اس چمنستان کا رنگ کی سہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن بھول میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا غلام جب سے میں اس گھر آنے کا نوکر ہوں سب سے پکی میری نوکری ہو گئی میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میرے حسین تجھے سلام